بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ سب دوستوں کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی کہ یہ ہمارا لائی سٹاک ڈیری ڈویلمنٹ بورڈ تجرباتی فارم خزراباد جو کہ آج سے چند سال پہلے محکمہ لائی سٹاک ڈیری ڈویلمنٹ پنجاب کا ایک اہم فارم تھا اور اس پہ کجلی اور صحیح وال کی بریڈ پہ کام ہو رہا تھا اس کو گورنمنٹ نے ایک اور دارہ بنا کے لائی سٹاک ڈیری ڈویلمنٹ بورڈ بنا کے اس کو علیدہ کر دی اس میں جو وہ علیدہ سٹوری ہے کہ یہ گورنمنٹ کے محکمے سے علیدہ کرنے کے کیا مقاصد تھے اور گورنمنٹ اس زمانے کی گورنمنٹ میں کیا ان کے ذہن میں تھا وہ علیدہ مسئلہ ہے لیکن پنجاب میں یہ لائی سٹاک ڈیری ڈویلمنٹ بورڈ کے تجرباتی فارم پہ خزراباد پہ یہ نلامی ہو رہی ہے جس کی ڈیٹ گیارہ جنوری ہے اور گیارہ بجے اس کی نلامی ہوگی اس کے جو شرائط و ضوابط بولی سے پہلے اور جو آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو کجلی بریڈ ہے وہ دوسرے علاقے میں وہ اس کی پرورش کرنی مشکل ہوتی ہے جو کہ بالکل غلط ہے اگر آپ اسٹریلیا اور ہالینڈ کی گھائیاں آپ ان کو پار رہے ہیں آپ نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے فام ہے اور عام آدمی بھی اب تو اس کی فیڈ جب پوری کرے گا ریکوائرمنٹ تو وہ اور سپرنکلر یونٹ پہ یہ جانور اب عام آدمی پال سکتا ہے تو یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو ڈی جی خان کی نسل دوسری جگہ پہ نہیں ہوگی کجلہ بریڈ ہے یہ صرف سائی بال میں ہوتی ہے تو یہ ساری غلط باتی ہیں جب جانور کو اچھی خراق اور منیجمنٹ ملے گی تو آج کل تو زیرو گریزنگ پہ ساری دنیا ہے گریزنگ جو پاسچر نہیں ہے پہلے یہ تھا کہ یہ جو کلائیمٹ کنڈیشن ہے ہماری وہ ہوا اور اس پہ گریزنگ ہوتی ہے اب تو گریزنگ آپ ہی بنائیں الفا الفا روڈ گراس کی ہی بنائیں اس پہ بکریاں پالیں بھیڑیں پالیں سہی وال پالیں ولیتی بچڑیاں پالیں اور اس سے آپ کا فیڈنگ کاسٹ کم ہو جائے گا عام روایتی طور پہ آپ دیکھیں جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو یہ جو عام ڈالتے ہیں کھال اور چوکر اور دانہ بگھوکے دیتے ہیں تو اس میں جو بریڈنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں اور بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جانور کی جس میں وائٹامان منرل، کیلشیم، فاسفورس، زنک، کوبالٹ، میگانیس یہ بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ ریپروڈیکٹو سسٹم میں اس کے جب آپ بریڈنگ کرواتے ہیں ان میں بڑا اہم رول ہے اور اسی طرح پریگنٹ جو جانور ہے اس کو انرجی لیول آپ جب پورا کرتے ہیں اس کو سپیشل فیڈ دے کے اور اس کو ہائی انرجی دیتے ہیں تو اس کا وزن بڑھتا ہے بچے کا بڑے بچے کا دس کلو تک بھیڑ بکری میں بھی جو سات کلو تک بچہ پیدا ہوا ہے وہ اب آپ پریکٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں سات کلو کا بچہ جو دو مہینے میں دگنا وزن کرتا ہے تو اس طرح چودہ کلو ہو جائے گا وزن اس کا جو پریکٹیکلی لوگ کر بھی رہے ہیں اور اس میں ہم نے شیرل بھی کی تو یہ ایک موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ سرکاری جانور دیکھیں اور دیکھ کے پھر وہ اس کو آپ سلیکٹ کریں تو اس کے علاوہ بعض دفعہ لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے جانور ہیں تو ایسی بات بھی نہیں بعض دفعہ منڈیوں میں ان فارموں سے اچھے جانور ملتے ہیں تو بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں دو لاکھ پانچ ہزار پر کے گئے ہیں پہلے والی نیس سائیوان میں اور دو لاکھ پانچ ہزار پر کے کراس گئے ہیں جو آپ سلیکھ رہے ہیں لیکن کچھ جائش ہو جائے گی بٹھا نہیں ہوتا بالکل نہیں ملتا ہے تو اس کے علاوہ جو فارم پہ جانور ہوتے ہیں اس میں کننگ بھی ہوتی ہے کچھ جانور ڈفیکٹو ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو اور اس کے مطابق ہی اس کی بولی لگتی ہے آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور گیارہ جنوری دو ہزار بائیس کو گیارہ بجے اور اس کے علاوہ ان کے فون نمبر پہ آپ ان جانوروں کی ڈیٹیل مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں جس کا نمبر ہے تو آپ پہلے بھی جانور دیکھ سکتے ہیں نلامی سے پہلے بھی اور موقع پہ بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں موقع پہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کے جو شرائط و ضوابط ہیں اس کے مطابق ہے وہ فارم پر کرنا ہوتا ہے اور وہ پھر وہ آپ اس بولی کے اہل ہو جاتے ہیں دینے کے تو یہ امید ہے آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور اچھے جانوروں کو سیلیکٹ کر کے خرید سکیں گے